ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو اس وقت جو آپ اس ویڈیو میں جو انجانسی عمارت دیکھ رہے ہیں اصل میں اس کا نام موٹی بازار ہے جو بجاپور شہر کے مغرب حصے کے یتناڑکروس کے خریب آتا ہے دوستوں بجاپور جنوب ہندوستان کے ریاست کرناٹر کا ایک تاریخی شہر ہے آئیے دوستوں اب ہم جانیں گے اس عمارت کا تاریخی پس منظر اس عمارت کا آگاس سن سولہ سو بیس میں ابراہیم آدل شاہ دویم کے زمانے میں شروع ہوا اور محمد آدل شاہ کے دور میں بھی اس کام کو آگے بڑھایا گیا اور انہی کے دور میں اس کا کام مکمل بھی ہو گیا سن سولہ سو تیس کے اس وی میں کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک سو چھیانو دکان موجود تھے یعنی 196 شاپس اور یہ سٹرکچر ٹریپل سٹوریڈ تھا یعنی ایک تین مندلہ یمارت تھی اور ایک جیسین مشتتل کے شکل میں یہ بازار کو بنایا گیا تھا جسے چودہ سیکیورٹی آؤٹ پوسٹ بھی موجود تھے اور دکانوں کو کچھ اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا دوستوں اس دکان میں سٹور ہاؤس دکان اور آرام کی جگہ بھی ہو یعنی یہ اسی شاپنگ کامپلیکس میں سرائی بھی موجود ہے دوستوں اس طرح کے کچھ این یا چار سیریز کے بیلڈنگ اس دور میں موجود ہوا کرتے تھے اس عمارت کو آپ اس دور کا سوپر مارکٹ یا ہائپر مال بھی کہہ لیجے کچھ بھی کہہ لیجے دوستوں لیکن یہ تھا تو بڑا نایاب اور بڑا ہی جسین شکل کی یہ عمارت اس دور میں تھی اس بازار کے حفاظت کے لیے چودہ سیکیورٹی اور پوشٹ اور انکی دیواروں سے ایک کامپلیکس لائز تھا اور ان دیواروں میں ساتھ دروازے تھے اور جسین کمانوں کے آرچ والے انٹرنسز بھی اس کامپلیکس میں موجود تھے ایک کامپلیکس تقریباً پانچ ہزار سکوئر فیٹ رقبے میں پھیلا ہوا تھا اور اسی کامپلیکس کے بیچ ایک وارٹر سسٹن یعنی بڑا سا ایک پانی کا ہاؤز ہوا کرتا تھا اس بازار میں دکانیں جو ہوتی تھی کچھ مخامی تاجیر اور بحیرونی تاجیر دونوں کے تابعے میں تھی یعنی ان دکانوں کو ان تاجیروں کو بیش دیا گیا تھا یہاں پر ٹیکس سسٹم جو تھا اتنا اندہ نہیں تھا یعنی زیادہ ٹیکس نہیں لگایا جاتا کہا جاتا ہے کہ اُس زمانی کے یہ ڈیوٹی فری مارکٹ تھی اس کو موٹی بازار اس لئے کہا جاتا تھا دوستوں کیونکہ ایک خاص موٹیوں کے لئے ہی مشہور تھا جہاں پر اومان اور سیلون اینی اس دور کا سری لنکا یہاں سے موٹی لاکر اس بازار میں بیچے جاتے تھے دوسری کچھ چیزیں ان کی فائرشت میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستوں جسے میں نے بہت سارے ہسٹوریکل سورس سے دھون کر نکھالا ہے اومان کے درفور کا اود اینی گم بنزائن دوستوں اور میڈلیسٹ آریبیا سے خجور ایران اور کشمیر کے خالین اور شول کشمیر اور افغانستان کا میوہ اینی ڈرائی فروٹ دوستوں زندیبار اور ملواری ساحل کے گرم مسالے عربی گوڑے اور اونٹ اور بہت سارے دھات کے چیزیں دوستوں ان میں سے خاص تھی بیدر کی بیدری فن والے کچھ برتن اور بیلجیم کے آئینے اور چینی میٹے کے چین کے برتن اور اٹیلی کے کچھ اتر اور عربی اتر بھی ساتھ میں ہندوستان میں ایک مشہور جگاتی جسے آج ہم کننوچ کے نام سے بھی جانتے ہیں وہاں سے بھی یہاں اتر آیا کرتا تھا اور گھانا سے ہاتھی کے دات اس کے علاوہ دوستوں یہاں پر ہیرے جوائے رات اور تمام بیش خیمتی فتر یہاں پر ملا کرتے تھے سونا چندی تو عام بات تھی اس کے علاوہ کچھ پرندے جانور اور نایاب پودوں کے بینج یہاں پر بھی ملا کرتے تھے ساتھ میں اس کامپلیسٹ میں ایک چھوٹی سی مزید بھی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی جو اس ویڈیو میں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس دور میں خاص عبادت کے لیے بھی بڑی سہولت فرہام کرائی گئی تھی تاکہ تجارت بھی چلتی رہے اور عبادت بھی جاری رہے ایسا مقصد یہاں کے حکومرانوں کا تھا دوستوں جب ہم لوگ ان چیزوں پر گوھر کرتے ہیں تو ہمیں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس دور میں آدل شاہی سلطان علم معاشیت کے کتنے ماہر تھے they were the pioneers of economic sciences ایک کتاب فتوہاتے آدل شاہی میں اس مارکٹ کا description آپ کو مل جائے گا کہتے ہیں کہ یہ مارکٹ اس وقت پوری دنیا میں مشہور تھی کہیں افراد دھر دھر سے اس مارکٹ کو دیکھنے کے لیے بجاپور تشریف لاتے دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور ہمیں بتائیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ دوستوں انشاءاللہ اور بہترین بجاپور سیریز کے ویڈیو آتے رہیں گے ضرور ہمارے ٹچ میں رہے اللہ حافظ